موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے روحانی وزائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وزائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں رب العلسانی کے چاند کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں میرے آج کا وظیفہ ہے چاند دیکھتے ہی ہر حاجت اور مراد آپ کی پوری ہو جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو رب العلغوظ شریف کی مبارک بات دیتی ہوں اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ رب العلسانی کو رب العلغوظ شریف بھی کہتے ہیں کیونکہ اس مہینے کی خاص نسبت پیران پیر شیخ غوث پاک رحمت اللہ علی کے ساتھ منصوب ہے آپ کی وجہ سے اس مہینے کو خصوصی نسبت حاصل ہے آپ کی وجہ سے اس مہینے کو رب العلغوظ شریف کہتے ہیں تو میں آج جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گی آپ نے وہ چاند دیکھتے ہی وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت ہر مراد جو آپ کے دل میں ہے وہ فوری طور پر پوری ہو جائے گی تو قرآن پاک میں سورہ توبہ پارہ نمبر دس آیت نمبر آیت نمبر چھتیس میں آتا ہے کہ کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں اور اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کمری سال کے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اس کے سال کے مہینوں کی تعداد بارہ ہی ہے جیسے کہ محرم سفر ربی الاول کا ذکر ہو چکا ہے اب ربی الاخرہ یعنی ربی الثانی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسلامی جو سال کا جو چوتھا مہینہ ہے وہ ربی الاخر یعنی ربی الثانی ہے اس ماہ مبارک کا نام رکھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جس وقت اس مہینے کا نام رکھا گیا اس وقت موسم بہار کا آخر تھا اس لئے اس ماہ مبارک کا نام ربی الاخر رکھا گیا ہے اس ماہ مبارک میں سیدنا مولانا شیخ الاسلام المسلمین غوث السکلین شیخ محی الدین ابو محمد عبدالقادر جلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا وصال شریف کی تاریخ میں اطلاف ہے کوئی نو کہتے ہیں کوئی گیارہ سترہ تاریخیں مختلف روایتوں میں آتی ہیں مگر گیارہ زیادہ مشہور ہے اور ہمارے ملک میں آج کل آپ کی تاریخیں وصال گیارہویں شریف مشہور ہے ہندوستان کے مشائخ اور ان کی اولاد کے نزدیک یہی متعارف ہے اور سال بھر اسی تاریخ کو بزرگ حضرات اور عوام الناس سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرص مبارک مناتے ہیں جس کو بڑی گیارہویں شریف کہا جاتا ہے تو باقی میں آئندہ آنے والے وظائف میں آپ کو ایسے خاص خاص بتاؤں گی جو ہے معلومات تاکہ آپ کو اس مہینے کے بارے میں پتا چلتا رہے گا تو ہم اس کے ساتھ اپنے وظیفے کی طرف بھی آتے ہیں آج جو میں آپ کو اپنا وظیفہ بتاؤں گی بہت ہی مجرب روحانی وظیفہ ہے آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ زوجل چاند دیکھتے ہی آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہوگی پہلے تو میں وہ چیز بتاؤں گی جو آپ کو ہمیشہ سے بتاتی آئی ہوں کہ جیسے ہی آپ کوئی بھی چاند دیکھیں تو سورہ ملک کی تلاوت ضرور کیا کریں کیونکہ سورہ ملک کی تیس آیات ہیں ان تیس آیات کی نسبت سے تیس آیات کی وجہ سے آپ کی سال بھر کی تمام مشکلات پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں تو اس کے علاوہ جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وہ بھی بہت ہی کارامد اور مجرب وظیفہ ہے کیسے آپ نے کرنا ہے وہ بھی سن لیجئے کہ آپ نے جیسے ہی چاند دیکھنا ہے چاند دیکھنے سے لے کے یکم ربی الغوث تک آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کس طرح آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ جو ہے وہ سورہ ملک کی تلاوت کر لینی ہے سورہ ملک کی تلاوت کے بعد آپ نے دس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ نصر سورہ نصر یہ قرآن پاک تیسویں پارے کے آخر میں موجود ہے سورہ نصر اذا جا نصر اللہی و الفتحو ورائیتن ناس آید خلون فی دین اللہی افواجہ و سب بھی بحمد رب کا وستغفر انہو کانا توابا یہ آپ نے سورہ نصر پڑھ لینی ہے میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے آپ اس کو میری وائی سن کے تو آپ ایزیلی اس کو ڈھون سکتے ہیں تو اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے بیس مرتبہ یا رافعو یا رافعو یہ آپ نے بیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس تمام چیزوں کے اول آخر میں آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے میں نے جو مین وظیفہ بتایا ہے وہ سورہ نصر اور یا رافعو کا وظیفہ ہے یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت ہر مراد جو آپ دل میں رکھیں گے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی بس اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں جب تک کسی چیز پر کامل یقین نہیں ہوتا انسان کی حاجت انسان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو آپ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھ کے یہ وظیفہ کریں تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو یہ مہینہ ہم سب کے لئے رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے گا جیسے کہ ربیل عوض شریف لے کر آیا تھا آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں مزید لوگوں کو ہمارا چینل جوائن کروائیں تاکہ آپ لوگ بھی اس کارے خیر میں حصہ لے سکیں تو جن بہنوں جن بھائیوں نے دعا کے لئے کہا ہے ان کے لئے خصوصی ان کا نام لے کر خصوصی دعا کروائی گئی ہے خصوصی ان کا نام لے کے دعا کروا کے لنگر شریف میں ان کا حصہ دیا گیا ہے تو آپ لوگوں نے جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لینا ہے وہ اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں انشاءاللہ زوجل آپ کے لئے خصوصی دعا کروائی جائے گی اس کے علاوہ کسی نے کوئی مسائل وغیرہ پوچھنے ہیں تو ضرور ہمیں کمنٹ میں میسج کریں ہم آپ کے ہر مسئلے کا حل آپ کو بتائیں گے تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ